ہیلو سٹوینٹس ویلکم ٹو مائی چینل انسی آٹی ایکسپرڈ آج ہم کریں کلاس ایڈ سائنس کا چیپٹر نمبر فور ہے مجیریلز میٹلز اینڈ نون میٹلز تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو کرائے تھا ہی میٹلز اور نون میٹلز کو کیسے ہم ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے کی تھی فیزیکل پاپرٹیز میٹلز کی فیزیکل پاپرٹیز کمپیر کیا تھا ہم نے نون میٹلز کے ساتھ تو میٹلز کیا ہے شائنی ہوتی ہیں سیکنڈلی دی آر نوٹ دی آر ویری ہارڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ تھرڈ ہم نے کیا تھا ان کی پراپرٹی مائلییبلٹی جس میں کیا تھا ہم نے ان کو شیٹس میں ہم کنوارٹ کر سکتے ہیں فورت پراپرٹی کی تھی ہم نے ڈکٹیلیٹی کہ ہم میٹلز کو وائر میں کنوارٹ کر سکتے ہیں اور میٹلز آر گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی الیکٹریسٹی کے لیے ہم نے ٹیسٹر میں یوز کیا تھا میٹلز کو اور میٹلز آر گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ میٹلز آر سونورس آلسو تو آج ہم کریں گے کیمیکل پراپرٹیز آف میٹلز آف نوٹ میٹلز آف نوٹ میٹلز تو کیمیکل پراپرٹیز کے بیس پہ ہم میٹلز اور نوٹ میٹلز کو کیسے ڈیفریشیٹ کر سکتے ہیں تو جو آئیرن کی جو رسٹنگ ہوتے ہیں ہندی میں بولتے ہیں لہے پر جنگ لگنا آپ تو جانتے ہی ہوں گے لہے پر جنگ لگ جاتا ہے recall the reaction by which rust is formed تو ہم reaction کریں گے جس کے اندر جنگ لگتا ہے rust بنتی ہے اور you had performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air تو آپ نے class 7th کے اندر ایک activity کی ہوگی جس میں magnesium ribbon کو جلایا جاتا ہے air کے اندر you had learnt that in both the processes oxide formation take place تو جب rust بنتی ہے آئیرن سے اور جب magnesium ribbon کو جلایا جاتا ہے تو دونوں reactions میں کیا ہوتا ہے oxide formation ہوتی ہے compare the following reactions of iron and magnesium with oxygen تو complete کریں گے ہم آئیرن اور جو magnesium کی reactions ہیں جو oxygen کے ساتھ ہوتی ہیں تو آئیرن کا جو symbol ہوتا ہے fe oxygen کے لیے o2 اور water یہاں پہ جو محشر ہوتی ہے air کے اندر اس کو ہم water لکھیں گے اور یہ کیا بنتا ہے یہاں پہ rust بنتی ہے اور magnesium mg symbol ہوتا ہے plus oxygen تو یہاں پہ کیا بنتا ہے magnesium oxide بنتا ہے let us check the nature of rust formed as a result of reaction between iron oxygen and water تو اب ہمارے پاس ایک reaction آگئی کی جب metals کی oxygen کے ساتھ reaction ہوتی ہے جو ہمارا first point ہے reaction with oxygen تو جو metals کی oxygen کے ساتھ reaction ہوتی ہے تو کیا بنتا ہے oxides بنتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے جو ہمارے جو یہ rust بنتے ہیں یہ ایک oxide ہے ٹھیک ہے اور جو magnesium اور oxygen کی reaction ہوتی ہے اس سے جو oxide بنتا ہے وہ ash کی form میں ہوتا ہے راکھ بولتے ہیں اس کو ہندی میں تو اب ہم کیا کریں گے جو rust ہے اور جو ash ہے ان دونوں کا ہم nature دیکھیں گے کہ ان کا nature کیسا ہوتا ہے کیسے دیکھیں گے collect a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water اب ہم ایک چمچ جنگ لیں گے rust لیں گے اور اس کو تھوڑے سے پانی میں ملا دیں گے you will find that rust remains suspended in water تو rust تو پانی میں گھلے گی نہیں وہ ایسے ہی suspended رہے گی shake the suspension اور اچھے سے ہلائیں گے test the solution with red and blue litmus paper اب ہم ایک بار اس کے اندر red litmus paper ڈالیں گے ایک بار blue litmus paper پر ڈالیں گے تو ہم کیا observe کریں گے کیا solution acidic ہے یا basic ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہاں پہ یہ دکھا رکھا یہاں پہ rust ہے اس کے اندر اس کے اندر red litmus paper ڈالیں گے اور ایک بار blue ڈالیں گے ٹھیک ہے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے nature کا ہے جو rust بنتی ہے اس کے اندر ایک green coating آ جاتی ہے ڈال green coating اور جو green coating ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے copper oxide ہوتا ہے hydroxide ہوتا ہے اس کا فارم ہوتا ہے cuoh twice اور copper کاربونیٹ ہوتا ہے تو جو copper کو موشیر میں اور ہوا کے اندر کیا ہوتا ہے oxygen بھی ہوتا ہے اور carbon dioxide بھی ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے copper hydroxide اور copper carbonate تو یہ one more question میں آجاتا ہے کہ جو copper vessel ہوتا ہے اس کے اندر جو green coating ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو کیا بتائیں گے آپ it is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate اگر reaction آتی ہے تو اب اس طرح سے ہوا کے اندر oxygen بھی ہوتا ہے اور carbon dioxide بھی ہوتا ہے اور کیا بنتا ہے copper hydroxide بنتا ہے اور copper carbonate بنتا ہے تو اب ہم وہیں پہنچ جائیں گے جہاں ہم یہ جو solution ہے اس کو ایسیڈی کیا بیسک دیکھ رہے تھے now recall the activity of burning magnesium ribbon جو ہم نے 7th class میں magnesium ribbon کو جلا کے ایکٹیویٹی کی تھی oxygen کی presence میں اس میں کیا ملتا ہے ash بنتی ہے جب ash کو پانی کے اندر ڈیزول کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا acidic nature ہے تو ہمیں کیا پتہ الگ چلتا ہے جو red litmus paper ڈالتے ہیں وہ blue ہو جاتا ہے تو یہ کیا شو کرتا ہے جو magnesium کا oxide اور جو iron کا oxide ہے they are basic in nature اگر acidic ہوتا تو کیا ہوتا جو blue litmus paper تھا وہ red ہو جاتا لیکن جو metallic oxides ہیں جو magnesium oxide ہے جو iron oxide ہے تو metallic oxides ہیں they are basic in nature کیا کرتے ہیں وہ red litmus paper کو blue کر دیتے next ہماری activity 4.4 اب ہم نے یہ activity جو perform کی ہے یہ ہم نے اس میں show کیا ہے کہ جو metallic metals ہوتی ہیں وہ oxygen کے ساتھ reaction کر کے metal oxide بناتی ہیں اور metallic oxides ہوتے ہیں وہ basic ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں non metals کے اندر oxygen کی کیا reaction ہوتی ہے اور ان کے oxides کیسے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں جو sulfur ہے اس کو ہم ایک spoon کے اندر لیں گے اس کو گرم کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس spoon کو ہم کیا کریں گے جب ہم گرم کریں گے تو ہم اس کو جار کے اندر رکھ پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہلا گے تا کی جو گیس نکل دی ہے وہ پانی کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے گی ٹھیک ہے سلفر کو بان کرنا ہے اور اس کو ٹمبلر میں لے کے جانا ایک چمچ کے اندر ڈال کی پانی ڈال ڈال پانی سلفر ڈال 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 جب ہم سلفر کو چمچ کے اندر ڈال کے گرم کریں گے تو سلفر ڈائیک سائیڈ گیس نکل گی اور جو سلفر ڈائیک سائیڈ گیس کو ہم واتر ڈال لیں گے اس کے اندر اور آپ میں شیک کریں گے اچھے سے ملائیں گے تو سلفیورس ایسیڈ بنتا ہے تو ریاکشن دیو سلفر ڈائیک سائیڈ ایس 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 جب ہم اس کے اندر بلیو لیٹمس پیپر ڈال لیں گے تو ریڈ کلر کا ہو جائے گا تو کیا اس سے ہمارا ریزلٹ آئے گا جو نون میٹالک اوکس ایس ہوتے ہیں دیار ایس 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 کیونکہ بلیو لیٹمس پیپر کو ریڈ کر دیتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو نون میٹال اوکس ایس 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 ہماری فرس ریاکشن ہو گئی reaction with water اب ہم metals کی اور non metals کی reaction کریں گے water کے ساتھ let us see how metal and non metal react with water sodium metal is very reactive it reacts vigorously with oxygen and water a lot of heat is generated in the reaction it is therefore stored in kerosene جو sodium metal ہوتی ہے exceptional case ہے بہت ہی reactive ہوتی ہے oxygen اور water کے ساتھ بہت تیز reaction کرتی ہے اور اس میں سے بہت زیادہ heat نکلتی ہے exothermic reaction بولتے ہیں اس کو کیونکہ heat اس میں نکلتی ہے بہت زیادہ تو sodium metal کو kerosene oil کے اندر مٹی کے تیل کے اندر store کیا جاتا ہے activity 4.5 کے اندر کیا دکھا رکھا ہے reaction of sodium with water اس reaction میں show کیا ہے کہ جو sodium ہے وہ water کے ساتھ کتنا ویگرسلی react کرتا ہے you observe that sodium react ویگرسلی with water some other metals do not do so for example iron reacts with water slowly تو کیول sodium ہی اتنی ویگرسلی react کرتا ہے water کے ساتھ جو دوسری metals ہیں وہ ایسا نہیں کرتی جیسے iron ہے اور water کی جو reaction ہوتی بہت ہی slow ہوتی ہے اب ہم کریں گے non metals کا non metals don't react with water non metals کی water کے ساتھ کوئی reaction نہیں ہوتی بے شک بھی بہت reactive ہوتی ہیں air کے اندر air کے اندر تو react کرتی ہیں لیکن water کے اندر reaction نہیں ہوتی سچ non metals are stored in water تو one more question آجاتا ہے why non metals are stored in water though they are so much reactive non metals کو water کے اندر کیوں store کرتے ہیں کیوں کہ وہ water کے ساتھ reaction نہیں کرتی for example phosphorus is very reactive non metal phosphorus ایک non metal ہے لیکن بہت زیادہ reactive ہے it catches fire if exposed to air हوا کے ساتھ تو بہت زیادہ reaction کرتی ہے جب ہوا کے اندر چھوڑتے ہیں تو آگ پکڑ لیتا ہے phosphorus to prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen it is stored in water تو اس کو water میں store کیا جاتا ہے کیونکہ water کے ساتھ phosphorus کی کوئی بھی reaction نہیں ہوتی next ہے reaction with acids تو جو reaction with water اس میں کیا ہے metals کے اندر جو sodium ہوتا ہے وہ water کے ساتھ بہت زیادہ reaction کرتا ہے لیکن جو دوسرے metals ہیں وہ اتنا مطلب تیز reaction نہیں کرتے slowly react کرتے ہیں اور non metals کے بارے میں کیا ہے non metals کی water کے ساتھ کوئی reaction نہیں ہوتی اور phosphorus کو تو water کے اندر ہی store کر کے رکھا جاتے ہے next ہے ہمارا reaction with acids let us see how metals and non metals behave with acids اب ہم دیکھیں گے metals اور non metals کیسے acids کے ساتھ reaction کرتی ہیں is there a difference in the way metals and non metals react with acids تو metals اور non metals acids کے ساتھ react کرتی ہے کیا اس میں کوئی ڈیفرنس ہے what could the pope sound in some cases be due to when a burning mad stick is brought near the mouth of the test tubes تو جو pope sound آتی ہے کچھ cases میں جب burning stick کو لے کے جاتے test tube کے پاس تو کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک ایک ٹیویٹی کر رکھی ہے ایک ٹیویٹی 4.6 کیپ دا ماوٹ آف دا ٹیس ٹیویو آوی فروم یا فیس تو ٹیس ٹیویو کے ماؤ کو اپنے فیس سے دور رکھ نا ہے ٹیس سیمپل سو میٹل سن نون میٹل ٹیبل 4.5 ان سیپری ٹیس ٹیویو ہمیں سکھ سیمپل لینے الگ ٹیس ٹیویو میں میگنیشیم ایلیومینیم آئیرن کوپر تو یہ چار تو میٹل ہیں اور چار کول اور سلفر یہ ہماری دون مون میٹل ہیں تو ہمیں الگ چھ ٹیس ٹیویو لینے سب کے اندر ہم اور ریاکشن دیکھیں گے کیا ریاکشن ہوتی ہے اگر کول سولیشن کے اندر کوئی ریاکشن نہیں ہوتی تو کیا کریں گے ٹیس ٹیویو کو تھوڑا گرم کر دیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کر نا ہے ایک جلتی ہوئی مچ کی تلی کو ہر ایک ٹیس ٹیویو کے ماؤت کے پاس لانے ریپیٹ دھا سیم ایکٹیوٹی یوزنگ ڈائیلیو سلفیوری کیسید انسٹیڈ ڈائیلیو ڈائیلیو ہائیڈرو کلوری کیسید پہلے ہم نے ایکٹیویٹی کریں گے ڈائیلیو 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 ایکٹیویٹی کی جاتی ہے ڈائیلیو نہیں کرتی سیم سلفیوری کیسید کی ساتھ چاروں میٹل کی ریاکشن ہوتی ہے لیکن جو نون میٹل سے ان کی ریاکشن نہیں ہوتی کوپر ہے وہ ہائیڈرو کلوری کی سید کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتا تو یہ ایک ایک ایکسپشن کیسید ہے یہ کیول سلفیوری کی ساتھ ہی ریاکشن نون میٹل اسید کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتی لیکن جو میٹل سے ایکسید کے ساتھ ریاکشن کرتی ہیں اور جب ریاکشن ہوتی ہے اسید کے ساتھ ہائیڈرو زنگ نکلتی ہے اور وہ پوپ ساؤنڈ کے ساتھ بان کرتی ہے آپ پوپر کی ساتھ ریاکشن کے ساتھ گرم کرنے کے بعد بھی ریاکشن نہیں کرتا یہ کیول سلف ایسید کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے تو ریاکشن وید ایسیڈ میں ہم نے کیا ریزلٹ نکالا کہ جو نون میٹل ہیں وی ایسیڈ کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتی اور جو میٹل ہیں وی ایسیڈ کے ساتھ ریاکشن کرتی ہیں اور ان سے ہائیڈروزن گیس نکلتی ہے اور جو پوپ ساون کے ساتھ بان کرتی ہے جب ہم میٹ سٹک کو ٹیس ٹیو کے ماؤت کے پاس لے کے جاتے ہیں فورت ہے ہمارا ریاکشن وید بیسیز تو ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ریاکشن وید بیسیز کرنا ہے تو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ایک بیس ہے ٹھیک ہے ن او ہوتا ہے اس کا فرملا تو ہم نے پہلے اس کی میٹل کے ساتھ ریاکشن کرنی ہے پھر اس کی نون میٹل کے ساتھ ریاکشن کرنی ہے تو میٹل کیا لیں گے ہم ایلومینیم فوائل لے لیں گے ایلومینیم کی فوائل ڈال دیں گے برین اے برننگ میٹسٹک نی دا ماؤ دا تیس ٹیو اور ایک جلتی وی ماچ اس کی تیلی تیس ٹیو کے ماؤ کے پاس لے گے observe کیف لیں what does the پوپ ساؤن انڈ کیٹ تو پوپ ساؤن آتی ہے تو یہ کیا شو کرتی ہے پوپ ساؤن indicate the presence of the hydrogen gas تو metals کیا ہے metals react with bases to produce hydrogen gas but non metals کی جو reactions ہوتی ہیں they are complex تو fourth ہو گیا ہمارا reaction with bases metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas but reaction of non metals with bases are complex next time our topic displacement reactions تو یہ میں آپ کو next video کروں گے اگر آپ کو video اچھے لگی ہے تو like کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں bye 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 بچو